اسلام علیکم دوستو سینما میں کتنی سپر ہٹ گئی ہے تو یہ پاکستان کی میں نے تو اپنی لائف میں فرس ٹائم دیکھی ہے مووی جو بڑی شاندار اور بڑی بلوک بسٹر فلم ہے اس پہ بلال لشاری صاحب ان کی پوری ٹیم فلم کی کاس سب لوگ بڑی مبارک بات کے مستحق ہیں میں نے امپوریم میں دیکھا کل اپنی فیملی کے ساتھ ساڑھے تین والا شو میں نے پلان کیا دوپہر میں ہسپیٹل اور کلینی کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے اچھا فرس ٹائم یہ ہوا کہ میں وہاں پہ تین بج کے دس منٹ پہ پہنچا ہوں اور میں نے جب ان سے ٹکٹ کا کہا تو انہوں نے کہا جی ٹکٹ نہیں ہے تین دس پہ ساڑھے تین والے شو میں کوئی ٹکٹ نہیں تھی پھر انہوں نے مجھے چار بجے والے شو میں ٹکٹ دی اور جب میں انٹر ہوا سینما کے اندر تو وہاں پہ تمام سیٹس فیل تھیں مطلب کبھی بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ سینما میں ساری چیئرز جو ہیں ان پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عام طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ میرا خیال ہے تین چار ہزار کی کپیسٹی ہوگی اندر اور وہ سارے فیل تھے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب سیٹس جام پیٹ تھے سو دس is a wonderful شو اور فلم نے بڑا اچھا بزنس بھی کیا ہے اب اگر اس کی سٹوری اور اس کے کانٹنٹ اور ان چیزوں کی بات کریں تو پاکستان میں ایک فلم ہے بڑی سپر ہٹ پنجابی کی فلم تھی نائنٹین سیونٹی نائن میں مولا جٹ ناصر عدیب صاحب نے لکھی تھی سرور بٹی صاحب نے اس کو ڈائیکٹ کیا تھا اس فلم کا یہ ریمیک ہے بالکل اس کی کاپی ہے اور اسی کو ایک طرح سے دوبارہ انہوں نے پکچرائز کیا ہے اگر آپ نے اس فلم کا بہت زیادہ مزہ لینا ہے یا اس کو انجوائے کرنا ہے تو پہلے آپ اریجنل مولا جٹ فلم جو ہے وہ یوٹیوب پہ ضرور دیکھیں اس فلم میں مولا جٹ کا کردار دو اصل میں دشمن دکھائے ہیں جن کی آپس میں بڑی دشمنی ہے اور وہ فلم اس وقت کہتے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ احمد عدیم قاسمی صاحب کا افسانہ ہے گنڈا صاحب اس سے متاثر ہو کے لکھی گئی تھی اس میں مولا جٹ کا کردار سلطان راہی صاحب نے ادا کیا تھا اور جو نوری نت اس کا دشمن ساتھ ہوتا ہے وہ مصطفیٰ قریشی صاحب کا کردار تھا اور اس فلم میں جو مولا جٹ کی محبوبہ تھی وہ آسیا فلم سٹار ایک بڑی مشہور تھی انہوں نے وہ کردار ادا کیا تھا یہ جو موجودہ فلم ہے اس میں مولا جٹ کا کردار فواد خان صاحب نے ادا کیا ہے ہیرو وہ ہیں اور اس کے ساتھ جو ویلن ہے وہ حمزہ علی عباسی صاحب نے نوری نت کا کردار ادا کیا ہے ماہرہ خان نے آسیا کا کردار جو ہے وہ اس کے اندر نبایا ہے اگر تمام کریکٹرز کی بات کی جائے تو سب سے بیسٹ جو اپنا کردار ادا کیا ہے وہ حمزہ علی عباسی صاحب نے بہت زبردست بڑا اچھا انہوں نے اپنے کردار کو نبایا ہے ماہرہ خان اور فواد خان صاحب اتنا اچھا کردار نہیں کرسکے فواد خان نے بھی بہت اچھا کیا ہے لیکن مجھے کوئی اتنا اچھا نہیں لگا ان کا حمزہ صاحب نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے ماہرہ تو ظاہرہ خوبصورت ہے وہ اچھا برا جیسا بھی کریکٹر ہو وہ چل جاتا ہے لیکن انہوں نے کریکٹر دلکل بھی نہیں نبایا ان کی بعض دفعہ تو مجھے فلم دیکھتے ہوئے ایسے لگا جیسے وہ کریکٹر کر رہی ہیں اور اس کے بعد بعد میں جس طرح ڈبنگ کی جاتی ہے اس طرح کا تاثر بھی آتا ہے ایک دو جگہ پہ کاس سے نکل کے اگر ہم سٹوری کی بات کریں تو پوری سٹوری اسی طرح ہے جس طرح مولا جٹ جو اوریجنل فلم ہے اس کی ہے اس میں بھی دشمنی دکھائی ہے ان کی آپس میں اور وہ جو مولا جٹ ہے وہ اس کے باپ کو قتل کیا ہوا ہوتا ہے اس کی فیملی کو تو وہ ان کا اپنا بدلہ لے رہے ہوتے ہیں نوری ناتو اور اس کی فیملی کے ساتھ نتوں کے ساتھ اصل میں ان کا جگڑا ہوتا ہے اور وہ چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر لیکن فلم کا جو کلچر ہے جو ڈریسنگ ہے جو آپ جب آپ فلم دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اس میں پاکستانی کلچر کہیں بھی نہیں ہے بالکل بھی دور دور آپ کو ایون کپڑے بھی جو کریکٹرز نے پہنے ہیں وہ دیکھ کر اور فلم کو سٹارٹ دیکھ کر فلم کے اندر ان کا دنگل اور ان میں کمرے اور بیلڈنگز دیکھ کر آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ ہالی ووڈ کی کوئی فلم جو مختلف قبیلوں پہ بنی ہوتی ہیں جو الیکزنڈر پہ موویز بنتی ہیں گریکس موویز جو ہوتی ہیں یا مصری فلمیں جو ہوتی ہیں ان کا اس طرح کا ریبک موویز جو بنائی جاتی ہیں آپ اس میں قبیلوں کی لڑائی کی ان کے ڈریسنگ اور کلچر اس طرح کا ہوتا ہے یہاں تاکہ ایک جو نوری نات کا بھائی ہے اس کا کمرہ انہوں نے دکھایا ہے وہ بالکل کاپی ہے یہ جو گلیڈی ایٹر اور الیکزنڈر موویز ہوتی ہیں اس کے اندر ایک کمرہ ہے اور اس میں اس کی وحشت شو کرنے کے لیے اس کے کمرے میں بکرے کی ہڈیاں لٹک رہی ہیں وہ آپ نوٹ کریں اگر فلم دیکھتے ہوئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں کوئی کتنا بھی بڑا بدماش ہو اس کے کمرے میں ہڈیاں تو نہیں لٹک رہی ہوتی ہے تو یہ پرانا بہت پرانا جو کلچر ہے عرب کا یا جو انگریز کا کلچر ہے اس کو انہوں نے بڑا کاپی کیا ہے مجھے یہ لگا ہے فلم دیکھتے ہوئے اور اس میں آپ کو کہیں بھی اس طرح سے پاکستانی کلچر یا پاکستانی چیزیں وہ نظر نہیں آتی فلم کے اندر اگر آپ سینیمیٹو گرافی کی بات کریں تو بہت زبردست پکچرائز کیا گیا ہے یہاں تک کہ جو ایک ایک چیز انہوں نے دکھائی ہے ایک سین ہے ایک ایک سین پر بڑی محنت کیا ہے اس کی سائیڈوں پر سراؤنڈنگز میں جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ سب بڑی امپورٹنٹ اور ایک ایک ڈائلوگ اور ایک ایک کریکٹر انہوں نے بڑے اچھے سے نبایا ہے تو یس مووی دیکھنے کے قابل ہے آپ دیکھیں جائیں لیکن بہت زیادہ بلڈ شیڈ ہے مووی کے اندر اور فلم کا جو پوسٹر ہے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ویپن ہے ایک گھنڈا سا ہے پاکستان میں یہ فلم بہت اچھی فلم ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ویسٹ میں جو موویز بنتی ہیں ہالی ووڈ میں اس فلم کو دیکھیں کہیں کہیں آپ کو پدماوت جو فلم تھی انڈیا کی اس کا بھی نظر آئے گا وہ جس طرح سے کھانا کھا رہا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ بوٹیاں توڑ توڑ کے اس میں بھی اس طرح سے ان کو تھوڑی بہت نکل کرنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان میں یہ مووی ہے لیکن ویسٹ کے اندر ہالی ووڈ کے اندر اچھے ٹاپکس پہ اور لوگوں کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے بھی موویز بنتی ہیں لیکن انفرچنیٹلی ہمارے ہاں اس ٹاپک پہ مووی بنی ہے اب امید ہے کہ وہ اچھے ٹاپکس اور جو سوسائٹی کی اور سیولائزیشن کے ٹاپکس ہوتے ہیں اس پہ بھی موویز بنائیں گے لہٰذا یہ ایک اس کا نیگٹیو پہلو ہے اور ادرویز بہت اچھی مووی ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا کے دیکھیں اور امید آپ کو ریویو پسند آیا ہوگا اب ہم فلم کے ریویو بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ